اگر بات کریں تو زبردست گرمی جو ہے اس ہمیں پڑ رہی ہے اور ویدر اپ ڈیٹ کو لے کر میں آپ کو بتا دوں کی جے کے سمرائز کے مادیم سے ہم آپ کو ایک مہتر پورن جانکاری جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے اس ہمیں دوپ جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے یہ دوپ دوپ تو ہے یہ ساتھ میں اس سمیں ہوا کی اگر بات کریں تو ہوا ایک دم سے لو بنی ہوئی ہے اور ہم لوگ ہم اپنے کام سے باہر نکلے تھے تو ہم نے گاڑی ایک رنگ روڑ پر سائیڈ پر لگائی جس میں میں آپ کو بتا دوں کی ہم نے کہا چلیے ویدر اپ ڈیٹ جو ہے اپنے ویورز کو ہم دے دیں اور ویدر اپ ڈیٹ کی اگر بات کروں تو گرمی نے اتنا کہر مچایا ہوا ہے اتنی زبردست لو جو ہے اس سمیں پڑ رہی ہے کہ باہر نکلنا جو ہے بہت مشکل ہو رہا ہے اور اس سمیں جہاں میں کھڑا ہوں باہر دوپ میں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کی بہت مشکل ہے یہاں پر کھڑے ہونا اور اس سمیں رنگ روڑ پر ہوں اور اپ ڈیٹ دینے کے لیے ہم لوگ باہر تو نکلے گاڑی سے پر باہر نکلتے ہی ایسا بتیت ہو رہا ہے کی کتنی دیر میں ہم آپ کو یہ خبر جاہا سا سنا سکتے ہیں کیونکہ اتنی گرمی جو ہے بینکر پڑ رہی ہے کی زیادہ دیر تو باہر کھڑ ہونا بھی جو ہے بہت مشکل ہے پر ساتھ میں ہی میں آپ کو بتاؤں کی کچھ چیزیں ایسی تھی پرکریتی کی جو ہم لوگوں نے جو ہیں ان کے ساتھ چھیڑ خانی بڑی کی یہ دیکھئے رنگ روڑ کے کنارے پر یہاں پر آم کا پیڑ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کی چلیے اس آم کے پیڑ کے نیچے جا کر میں آپ کو ریلی بتاؤں گا کی کیا محسوس کر رہا ہوں کیسی یہاں پر جو ہے وہ ہوا ہے اور پیڑ جسے ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یار پیڑ بڑے ضروری ہوتے ہیں پیڑ لگاؤ چاہے وہ سرکار کی بات ہو سرکار بھی کہتی ہے کہ بھائی پیڑ لگانے چاہیے پیڑ بہت ضروری ہے یہ آم کا پیڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے کی جو چھاؤں ہے وہ صرف اس سمیں میں ہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہوں گے اور کیا مجھے اس سمیں جو ہے محسوس ہو رہا ہے آپ جکین کریے میں سامنے یہاں کھڑا تھا اور یہاں سے یہاں پہنچا ہوں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کی ہوا ہلکی چل رہی ہے پر یہاں پر تھندک جو ہے بہت محسوس ہو رہی ہے اور بڑا ہی انند اس پیڑ کے نیچے ہے یہ جو چھاؤں آپ پیڑ کی گھنی چھاؤں ہیں یہاں پر یہ جو آپ چھاؤں دیکھ سکتے ہیں اس پیڑ کی چھاؤں کے نیچے الگ ہی مزہ ہے مطلب یہ میں ایک پر پھر سے آپ کو بتا دوں صرف میں ہی بتا سکتا ہوں کی اس کے اندر کیا مزہ ہے ہوا کے اندر مطلب کیا یہاں پر جو میں اس سمیں محسوس کر رہا ہوں وہ صرف میں ہی بتا سکتا ہوں آپ کو اور ہم لوگ جب بھی گھرمی لگتی ہے ایسی کے نیچے جو ہیں ہم ایک دم سے ڈوڑتے ہیں پر جو اس کی چھاؤں ہے نا وہ میں ہی آپ کو مطلب بتا سکتا ہوں کتنا انند اس پیڑ کے نیچے اور کافی پرانا پیڑ بھی ہوگا یہ یہاں تک مجھے یہ دیکھ کر لگ رہا ہے کافی پرانا پیڑ بھی ہوگا اور ساتھ میں یہ مجھے ہوا نہیں دے رہا ہے چلیے میں ایک چیز آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کچھے آم جو نیچے پڑے ہیں جنہیں اکثر ہم جو ہے ڈوگری میں مکڑیاں بھی کہتے ہیں اور اس کا بھی میں آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں بتا دوں کی دیر ساری یہ ہوا بھی دیتا ہے یہ ہمیں یہ کچھے آم بھی دیتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ کچھے آم ہے اتنے سارے پڑے ہیں نیچے کی میں بتا نہیں سکتا آپ کو یہ دیکھئے یہ اس کی ہوا سے جو ہے وہ نیچے گرے ہوئے ہیں اوپر بھی بھرپور جو ہے آم کے پیڑ یہاں پر جو ہے اوپر بھی ڈھیر سارے جو ہے کچھے آم جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پڑے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ تصویروں میں آپ کو شاید ہلکا بھلکا نظر آ رہا ہوگا ہوا دیکھئے میں آپ کو بتا دوں اسی سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں ہوا دیکھئے آپ ارے یار ہم لوگ اے سیوں میں ہم لوگ مطلب ائر کنڈیشن گاڑیوں میں خود ائر کنڈیشن گاڑی سے آیا ہوں میں کسی کی کیا بات کروں گا میں اپنی بات کرتا ہوں ہم مطلب میں کہتا ہوں کہ میں صرف اسی چیز کا عادی بن چکا ہوں کہ میں گھر پہ اے سی میں رہوں اے سی گاڑی ہو کہیں کام پہ ہوں کہیں پر کہیں آفیس ہے وہاں اے سی ہو پر میں ریلی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پتے ہل رہے ہیں یہاں پر آپ کو شاید محسوس ہو رہا ہوگا اس کی جو ہوا ہے نا یہ کہیں ساری بیماریاں دور کرے گی اور میرا مند پتا کیا کر رہا ہے کہ یہاں پر ٹیول چیئر لگاؤں دو تین گھنٹے بیٹھوں اچھی اچھی خبریں جو ہیں وہ آپ تک ساجہ کروں جکین کریے آپ مطلب یہاں سے گھر بھی میرا کوئی زیادہ دور نہیں ہے گھر پر بھی آرام سے بیٹھ کر جو ہے وہ جا کر اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں پر میں اس چیز کو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو مزہ آ رہا ہے اس سمیں وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ انند ہے ہوا ہے آم کا پیڑ ہے کچھے آم ہے بس بات کریں اگر تو نمک چاہیے تھوڑا سا ہمیں آتے ہیں میں ان کمنٹس کو تمام کمنٹس کو کوشش کروں گا کہ آپ تک جو ہیں وہ میں پڑھ کر بھی آپ کو سناوں اور یہ جو گنی چھائیں جو پیچھے آم کا پیڑ چھوڑے کہاں ہیں پیڑ ہم نے پہلے تو میں یہ بتا دوں رہے کہاں ہیں جس شیطر میں اس ہمیں میں کھڑا ہوں یہاں پر کوئی میں نیا نہیں مطلب یہاں پر پہنچا ہوں میں اس سے پہلے بڑی بار آتا تھا اور بڑے سارے پیڑ کے آئے دم سے گنا جنگل ہوتا تھا اور اس جنگل کے اندر سے نکل کے ہوئے بھر ڈر لگتا تھا آج یہ دیکھئے یہ آگیا ساتھ میں رنگ روڑ اکے دکے پیڑ ادھر ہیں اکا دکا پیڑ جو ہے یہ سامنے نظر آئے گا آپ کو یہ اکا دکا ہی ہے زیادہ نہیں ہے یہ اکا دکا پیڑ نظر آئے گا اور ایسے والے جو پیڑ ہیں وہ کہاں نظر آتے ہیں اب اب نظر نہیں آتے ہیں ایسے والے پیڑ بڑے بڑے جو پیڑ ہیں سب کار دیا ہم لوگوں نے پرکرٹی کے ساتھ ہم نے کھلوہٹ کیا ہے جو قدرت کی چیزیں تھیں ان کے ساتھ ہم نے کھیلا ہے ہم نے مانا کہاں ہے ہم نے اوپر والے کے ساتھ بڑی جو چیزیں بنائی تھی ان کو ان کی ہم نے کئی نا کہیں جو ہے ان کی ایک بھی چیز کو ہم نے مانا نہیں ہے ہم نے اپنی چلائی ہے ہم نے ہم کاٹیں گے ہمارے پیڑ ہیں کار بھی سکتے ہیں بھائی کون جو ہے منا کر سکتا ہے ребята نہ کر سکتا ہے ہماری اپنی پروپرٹی ہے سنیل مگوترہ جی کہہ رہے ہیں پیڑ لگاؤ بس بچنا ہے تو سنیل جی بہت اچھی بات کہی آپ نے آپ جو کمنٹ کر رہے ہیں یہ بلکل غلط نہیں ہے ہنڈرینڈ ون پرچنٹ آپ نے بات کہی ہے کہ بچنا ہے تو پیڑ لگاؤ کوشل شرمہ جی کہہ رہے ہیں بھائی جی نظارے لے گئے چلیے کوشل شرمہ جی یہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں نظارے بلکل ہیں یہ آپ کو میں پھر بتا دوں یہ دیکھئے کھڑا ہوں پیڑ کے نیچے اگر اتنی دیر باہر کھڑا ہوتا ہوں نا تو اب کا تو میں بھاگ جاتا ہے جاڑی میں ایک ملٹ میں پیڑ دیکھا آرام سے یہاں کھڑا ہو گیا اور مزہ ہے بیچ بیچ میں ہوا رکتی ہے ہلکی گرمی نسوس ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی ہے پر جب ہوا چلتی ہے ایک دم سے اند جو ہے وہ آتا ہے اور سنیل مگوترہ جی good reporting نریجی thank you سنیل جی thank you اور راجکمار چندن جی good یہ بھی کہہ رہے ہیں نیچر ہاں بلکل راجکمار جی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں نیچر یہ قدرت ہے جو قدرت کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں ارے اوپر ہم نے کیا بولنا شروع کیا یہاں پر کووہ بھی اوپر سے کچھ کہہ رہا ہے بھائی سب کیا کہہ رہے ہو آپ بھی بتا دو یہ بھی شاید یہی کہہ رہا ہوا کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے یہ پیڑ چھوڑے کہا ہے بیکنے کے لیے آپ نے جگہ رکھی کہا ہے تب ہی ہم آپ کو بڑا کم دکھتے ہیں یہ بھی اتنی باتیں کہہ رہا ہے کہ کہاں چھوڑتے ہیں آپ لوگ پیڑ یہ دیکھیں آپ یہ میں آپ کو بتا دوں کی یہاں پر یہ جو پیڑ گنے پتے ٹہنیاں کوہیل کی آواز بھی آ رہی ہے کوہیل کی آواز بھی آ رہی ہے کہاں مطلب یہ سب قدرت کی چیزیں تھی تو ایک سمیں تھا جب مطلب ان چیزوں کو ہم لوگ محسوس کرتے تھے ان کی ان کی اگر بات کی جائے تو یہ تمام جو بڑے بڑے پیڑ تھے تو ان کی ایک الکسی فرگننسی الکسی خوشبو تھی ان کی اور محسوس کیا کرتے تھے آج نہیں ہے آج گاؤں گاؤں کہا رہے ہیں ہاں ہاں بلکل بلکل یہ گاؤں رہے کہاں گاؤں اب وہ گاؤں گاؤں نہیں رہے ہیں اب ایک دم سے یہ رنگ روڑ دیکھئے جب اس طرح سے دو چار روڑ بنیں گے تو گاؤں کہا رہیں گے یہ دیکھیں جب بھی میں بولتا ہوں تو کا ہوا بھی پیچھے سے آوازیں دینا شروع کر دیتا ہے بلکل ایک دو تین بیٹھے ہیں بھائی یہاں پر تمام لائف جوڑے درشنوں کو ساتھ ساتھ میں کہوں گا شیئر کریے کیونکہ کئی ساری خبریں ہاتھ سے ایکسیڈنٹس آپ لوگوں تک جو ہے ہم لوگ لگتا ساجے کرتے رہتے ہیں سرکار بہت پریاز کرتی ہے ہمارے آل جی منوت سنہ نے تمام ہماری جو جمہ کشمیر یکی یوٹی کے جو بڑے بڑے ادھکاری ہیں ان کی طرف سے شوشل فورسٹری کے طرف سے تمام بڑے بڑے پروگرامز کیے جاتے ہیں پیڑ لگائے جاتے ہیں اور ہم لوگ کوریج بھی آپ لوگوں تک دکھاتے ہیں ایک بات میں ضرور کہوں گا سرکار سکیمیں دیتی ہیں بڑے بڑے بگیچے لگانے کی بھاگوانی لگانے کی بڑے بڑے سکیمیں دیتی ہیں آپ جا کر اگری کلچر سے بات کیجئے شوشل فورسٹری سے بات کیجئے آپ ہوتی کلچر ڈپارٹمنٹ جو بڑا ابل کام کر رہا ہے ہوتی کلچر ڈپارٹمنٹ کی میں ہمیشہ سے تعریف کرتا ہوں ہوتی کلچر ڈپارٹمنٹ کی کئی ساری سکیمیں ہیں آپ ان کا جو ہے استعمال کریے اور ان کا استعمال جب آپ کریں گے تو بہت فائدہ جو ہے وہ رہتا ہے اور اسی کے چلتے میں آپ کو بتا دوں کی لگاتار ہم لوگ اس طرح سے خبریں جو ہے کئی ساری اس طرح سے خبریں جو ہے وہ نکال کر آپ لوگوں تک جو ہے وہ لاتے ہیں اور وہاں پر بھی کہا جاتا ہے پیڑ لگائیے اور جس طرح سے ہمارے ویورز بھی کہہ رہے ہیں پیڑ لگاؤ اگر بچنا ہے تو میں آپ کو بھی کہہ دوں کی آپ لوگ بھی آپ کے پاس اگر کہیں زمین پڑی ہے زیادہ نہیں دو چار پانچ دس پیڑ لگائیے پھر آپ اس کے نیچے چیئرز ڈال کر گرمیوں میں بیٹھئیے آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کی what's the difference between air conditions air اور natural جو ہوا ہے اس میں کیا difference رہتا ہے یہ چیزیں آپ کو جو ہیں وہ خود ہی محسوس ہو جائیں گی چلیے میں نے تو کہا ہی پیچھے کوہ بھی بڑی آوازیں دے رہا ہے شاید یہاں تو یہ آپ لوگوں کو میسیج دے رہا ہے کہ آپ لوگ پیڑ لگائیے ہم لوگ یہاں بیٹھیں بچیں اس دوپ سے تو یہاں پھر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بس کر یار جا مجھے تیرے سے ڈر لگ رہا ہے کہیں تو بھی تو اسے کاک نے نہیں آیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ جو پیڑ ہے کہیں اس کو یہ کاک نے تو نہیں آیا ہے اور میں کل یہاں پر کہاں بیٹھوں گا چلیے تمام ویورز کا جھوڑنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کو یہ خبر کیسے لگی آپ کو یہ رائے جو ہے وہ کیسے لگی کیا پیڑ لگانے چاہیے تمام آپ اپنی رائے جو ہے ہم تک سادہ کر سکتے ہیں فلال بن رہے سب ہمارے ساتھ نئی اپ ڈیٹ کے لیے نمشکار